رہس سمائے سکول کی کہانی یہ کہانی ایک ایسے سکول کی ہے جو کئی سالوں سے بند پڑی تھی اور جس کے بارے میں کئی رہس سمائے کہانیاں پرچلت تھیں اس سکول کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں رات کے سمیں عجیب عجیب گھٹنائیں گھٹتی ہیں اس سکول کے رہسے کو جاننے کے لیے ایک گروپ آف فرنڈز نے وہاں جانے کا ساحس کیا لیکن جو کچھ انہوں نے وہاں دیکھا اس نے ان کی زندگی بدل دی گام کے باہری علاقے میں ستھت یہ سکول ایک سمائے پر بہت ہی پرسدھ تھا لیکن ایک درگھٹنا کے بعد اسے اچانک بند کر دیا گیا لوگ کہتے ہیں کہ اس درگھٹنا میں سکول کے کچھ بچوں کی موت ہو گئی تھی اور ان کی آتمائیں ابھی بھی وہاں بھٹکتی ہیں ورشوں سے گام کے لوگ اس سکول کے پاس جانے سے ڈرتے تھے ریا، سمیر، پریہ اور کرن چار دوست تھے جو کالج میں پڑھتے تھے انہیں رہش سمائے جگہوں کی کھوج کرنے کا شوق تھا جب انہیں اس سکول کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا ان کے مند میں اس جگہ کے رہش سے کو جاننے کی جگیا سا تھی وہ سبھی مل کر ایک رات سکول جانے کی یوجنا بنائیں رات کے سمائے وہ سبھی ٹارچ اور کیمرہ لے کر سکول پہنچے سکول کی امارت کھندہر بن چکی تھی اور چاروں اور سنناٹہ پسرا ہوا تھا انہوں نے ہمت جھٹا کر مکھے دوار کھولا اور اندر پرویش کیا جیسے ہی وہ اندر گئے انہیں ایک عجیب سی تھنڈک محسوس ہوئی اندر پہنچتے ہی انہیں ایک کلاس روم میں کسی کے بدبودانے کی آواز سنائی دی انہوں نے ٹارچ جلا کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا اچانک بورڈ پر خود بخود کچھ لکھنے لگا لکھا تھا یہاں سے چلے جاؤ نہیں تو پچھتاؤگے یہ دیکھ کر سبھی دوستوں کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور آگے بڑھتے گئے وہ آگے بڑھتے رہے اور ایک لائبریری میں پہنچے وہاں کی ساری کتابیں زمین پر بکھری ہوئی تھی اچانک ایک کتاب ہوا میں اٹھی اور سمیر کے سر پر آ کر گری سمیر درد سے کراہ اٹھا پریہ نے جلدی سے اس کی مدد کی لیکن تب ہی ریا نے محسوس کیا کہ کوئی اسے پیچھے سے کھینچ رہا ہے اس نے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا وہ سبھی بہت ڈر چکے تھے اور اب وہاں سے باہر نکلنے کا سوچ رہے تھے لیکن تب ہی انہیں ایک کمرے سے بچوں کی ہنسی اور کھیلنے کی آواز سنائی دی وہ اس کمرے کی اور بڑھے اور اندر دیکھا تو کمرے میں کئی چھوٹے چھوٹے بچوں کی آتمائیں کھیل رہی تھی یہ درش دیکھ کر سبھی کے ہوش اڑ گئے تب ہی ایک بزرگ ویکتی کی آتمہ پرکٹ ہوئی اور اس نے کہا یہ سکول ایک سمیے پر بہت خوشحال تھا لیکن ایک دن یہاں آگ لگ گئی اور کئی بچوں کی موت ہو گئی ان کی آتمائیں یہاں پھنس گئیں اور اب تک یہاں بھٹک رہی ہیں تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ نہیں تو ان کی آتمائیں تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گی یہ سن کر سبھی دوست وہاں سے بھاگنے لگے وہ کسی طرح سکول سے باہر نکلنے میں سفل ہوئے باہر آ کر انہوں نے چین کی سانس لی اور فیصلہ کیا کہ وہ اب کبھی بھی ایسی جگہوں پر نہیں جائیں گے اس گھٹنا کے بعد وہ سبھی دوست اور سترک ہو گئے اور انہوں نے اس گھٹنا کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا یہ انوبھو ان کے جیون کا سب سے ڈراؤنا اور رہسیمیں انوبھو بن گیا انہوں نے سیکھا کہ کبھی کبھی کچھ رہسیوں کو انسلجا ہی چھوڑ دینا چاہیے اور اگیاد جگہوں پر جانے سے بچنا چاہیے یہ کہانی ایک چیتاونی ہے ان سبھی کے لیے جو رہسیمائے جگہوں کی کھوج میں رہتے ہیں دنیا میں کئی ایسی جگہیں ہیں جو اپنے اندر انگینت رہسی سمیٹے ہوئے ہیں اور کبھی کبھی ان رہسیوں کو جاننے کی قیمت بہت بھاری پڑ سکتی ہے